اسلام علیکم دوستوں آج جو آرٹیکل ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق ہے میاں بیوی کے رشتے سے اس ٹاپک کو بہت مختلف طریقے سے پیش کیا گیا ہے آج جو ہم آپ سے باتیں شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی سے اوورلوک ہو چکی ہیں تو آئیے پڑھتے ہیں اس آرٹیکل کو اور دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ کے لیے کیا سپیشل ہے میاں اور بیوی کا رشتہ ایک پیارہ رشتہ ہوتا ہے اور اگر یہ دونوں ایک دوسرے کا احترام کرے تو زندگی کا مزہ ہی کچھ اور ہے اگر ایک ریسپیکٹ آنسر نہ ہو اس رشتے میں تو پھر یہ رشتہ بہت برے حالات میں چلا جاتا ہے یاد رہے کہ ایک چھوٹی سی کوشش آپ کے اس مقدس رشتے کو بچا سکتی ہے بلکہ بہت ہی سوہنہ بنا سکتی ہے اب میں یہاں آپ کو میاں بیوی کے رشتے کو بچانے کے سوہر طریقے تو نہیں بتا سکتا لیکن کچھ ایسی باتوں کا ذکر ضرور کر سکتا ہوں جو کہ آپ کی مصروف زندگی سے کہیں گم ہو چکی ہیں یہ وہ باتیں یا حرکتیں ہیں جو آپ اکثر شادی سے پہلے کیا کرتے تھے اب میری اس بات کو کہیں اور مطلب لے جائے گا یہ کچھ خوشی کے لمحات ہیں جن کا تعلق خاص طور پر احساسات سے مثال کے طور پر آپ اس پر فوکس کریں کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے شوہر کو کیسے متاسک کر سکتی ویسے تو یہ صورتحال اگر دس یا بیس سال کے بعد ہو یا یہ سوچنا پڑے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی کوشش کرنے میں کوئی برائیں نہیں ہم ایک دوسرے سے کیا توقع رکھتے ہیں شوہر اور بیوی کے تعلقات میں کیا اہم ہے شوہر اور بیوی کا کون سا پہلو اچھا ہے آپ اس میں باتچیت کا وقت نکالے اور قولیٹی ٹائم گزارنے کے بہانے ہوں آپ ایک دوسرے کی بات سننے کی عادت ڈالیں سامنے والا بولے تو آپ چھپ ہو کے اس کی بات سنیں یعنی کہ یہ ایک رسپیکٹ دینے کا ایک طریقہ ہے اور یہ ایٹکس کا حصہ بھی ہے جو کہ ہماری زندگی سے کافی ترگن ہو چکی ہے ایک دوسرے کے ساتھ انصاف اور ایمانداری سے پیش آئیں ایک دوسرے کے ساتھ سمجھوتا کریں تم نے یا تو نے کیا کیا یہ ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہے جو کسی بھی بندگی ہٹا سکتی ہے اور یقین کریں یہ بہت زیادہ ایریٹیٹنگ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے ایک دوسرے پر چیخنے سے پریز کریں ایک دوسرے کے ساتھ فلرٹ کرنے میں پہل کریں بجائے کسی اور سے کرنے کے فیزیکل کانٹیکٹ بڑھائیں مطلب آپس میں اگر پہلے آتا پا ہی ہوتی تھی تو آپ اس کو تائی کونڈو تک نہ لے جائیں بلکہ اس پہلو کو آپ ایک پوزیٹیف سٹرٹیجی میں اپلائے کر کے دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ایک دوسرے کا شکری آتا کریں ایک دوسرے سے موبائل پر کانٹیکٹ کریں یا میسیج کریں جیسے آپ دوسروں سے بھی کرتے ہیں اپنے دوستوں سے کرتے ہیں اپنے پہنبائیوں سے کرتے ہیں یا اپنے گرل فرنڈ یا بوئی فرنڈ سے کرتے ہیں یا کرتے تھے تو ایک جو ہے وہ آپ کا جو پیار ہے اس کو مزید کنک کرنے میں زیادہ آسانی ہو جاتی ہے اور زیادہ مضبوط طریقے سے آپ اس کو کنک کرواتے ہیں ہو سکے تو ڈیک پہ جائیں یہ ایک ایسی بات ہے جو ہر بیوی اپنے شوہر سے چاہتی ہے اور ہر شوہر بھی اپنی بیوی سے چاہتا ہے کچھ پلان کریں اب کے چھٹیوں میں ہم کسی سپیشل جگہ کھانے پر جائیں گے یا فلم دیکھیں گے یا شہر سے باہر جائیں گے کہیں یہاں سٹیشن جائیں گے سب سے آخری بات جو دوسروں کو جو سمجھنا چاہیے یا ایک دوسرے کو سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو احساس دلائیں کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر کتنا اپنے آپ کو مکمل محسوس کرتے ہیں دیکھیں یاد رکھیں اس مصروف زندگی میں سے کچھ لمحات کو خوبصورت بنانے کے لئے اچھے موقع کا انتظار نہیں کرنا چاہیے بلکہ موقع کا ڈھونڈنا جو ہے وہ ایک بہتر آپشن ہے آپ کی بہتر زندگی کے لئے اگر آپ کو یہ آرٹیکل اچھا لگ رہا ہے تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بوک چینل پہ ہمارے جو انسٹاگرام چینل ہے ادھر آئیے فالو کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمیں اپنی اپینین سے ضرور آگاہ کیجئے اپنا بہت خیال رکھیں گا اب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس آرٹیکل یا شارٹ اسٹوری پہ بیوتی رہا ڈسری رہا شکریہ تمہارے